کہا جاتا ہے جس کو اچھا سوچنا کہا جاتا ہے اگر بندہ یہ کرنا شروع کر دے پھر دیکھیں اس کے کام کیسے بن جاتے ہیں تو اللہ کرے کہ اب یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اپنے رب سے انشاءاللہ یقین حاصل کرنا ہے حضرت خالد بن معدان رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں تعلم الیکین کما تعلم القرآن یعنی یقین کو بھی ایسے ہی سیکھا کرو جیسے قرآن سیکھتے ہو میں نے بھی اسے سیکھ کر حاصل کیا ہے سبحان اللہ اب یقین سیکھنے کے لیے یقین حاصل کرنے کے لیے علماء نے بڑے طریقے لکھے پہلے تو بندہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے اپنا یقین اتا فرما بڑی پیاری دعا حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے اللہم حبل ایمان و یقین و معافات و نیہ اے اللہ مجھے پکا ایمان پختا یقین آفیت اور سچی نیت اتا فرما اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں آخری بات کر لیتا ہوں جناب پرابلم پتے کیا ہے ڈی مورلائز بندہ پتے کہاں ہوتا ہے اس کا یقین متزلزل کب ہوتا ہے وہ کیسے شک اور شبے والی لائف میں آ جاتا ہے یہ صحبت سے ملتا ہے آپ جب اللہ پر بکا یقین کرنے والے لوگوں میں بیٹھتے ہیں آپ کا یقین بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یار اس کو اللہ پر کتنا بھروس ہے بیمار ہے پھر بھی کہتا ہے میرا رب کریم ہے پریشان ہے پھر بھی کہتا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہوں برا رب سب ٹھیک کر دے گا جب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں آپ کا یقین توقع بھی مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے بندہ سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب بندہ بیٹھتا اٹھتا ہی ایسے لوگوں میں ہے جو ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں ہر وقت جناب آنے والے خطرات اور پریشانیوں کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں ارے بھائی کچھ نہیں ہونا سب برباد ہو گیا ہے سب ختم ہو گیا ان کے پاس جب بیٹھو ایسا لگتا ہے سب کچھ تباہ ہونے والا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں حوصلے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں توقع والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے کام کیسے سیدھے ہو جائیں گے ایک آخری بات چلے کر لیتا ہوں اللہ پر بھروسہ اللہ کے فیصلوں پر یقین کیسے حاصل ہو مجھے یہ کیسے پتا چلے کہ یار یہ چیز میرے لیے بہتر ہے میں نے کئی بار اپنے بیانات میں یہ ایگزیمپل دی ہے میں دوبارہ دے دیتا ہوں شاید کسی کے دل پر اثر کر جائے میں مثال دیتا ہوں ہمیں بعض اوقات بندہ پتے اللہ سے یقین کہاں ٹوٹتا ہے جب بندہ دعائیں مانگتا ہے التجائیں کرتا ہے بڑی رو رو کر التجا کرتا ہے مسیبت میں ہوتا ہے اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور اس کو نہیں ملتی ہے تو بندہ کہتا ہے رب تو میری سنتا ہی نہیں ہے اتنی دعائیں کی مسجد میں جا کے کی مکہ مدینہ میں جا کے کی فلاں بذرک سے بھی دعا کریں نہیں ہو رہا میرا کام جب بندے کا کام نہیں ہوتا نا تو اس کو لگتا ہے کہ یار میں اللہ پر کیسے بھروسہ کروں یہاں جا کر شیطان حملہ کرتا ہے اب آئیے اس وسوسے کو کیسے ختم کریں آپ بیسے کئی ایسے مجھے نظر آ رہے ہیں جو والد ہوں گے یا بڑے بھائی ہوں گے آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا یا چھوٹا بھائی ہو اور بیمار ہو جائے اس کو بخار ہو جائے گلہ خراب ہو جائے اور وہ رونے لگے آج کل ویسے بھی سیزن ہے کہ ابو میں نے آئیس کریم کھانی ہے میں نے تھنڈا شربت پینا ہے اچھا بتائیے آپ اسے تھنڈا شربت پھلائیں گے وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے آئیس کریم کھلائیں گے اسے جواب دیجئے نہیں وہ رونے دیں گے آپ اس کو آپ کا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہو اور کوئی کہے کیسے ظالم ابو ہیں بچہ رو رہا ہے دے دینا اسے آئیس کریم تو آپ ایک جواب دیتے ہیں میں والد ہوں مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے ایسا ہی ہے نا اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا تم والد ہو تمہیں پتا ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے میں رو رہا ہوں میں گرگڑا رہا ہوں میں تلپ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا ارے یہی بہتر تھا ہو سکتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے مل جاتا تو وہ میرے لیے اور برا ہوتا علماء کہتے کسی کا امیر ہونا اس کے لیے اچھا ہے کیونکہ وہ غریب ہوگا تو وہ ایمان سے متزلزل ہو جائے گا کسی کا غریب ہونا اس کے لیے اچھا ہے کیونکہ اگر اسے مال دے دیا جائے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا وہ غلط کاموں میں پڑ جائے گا کسی کو اولاد دینا اس کے لیے اچھا ہے اور کسی کو بے اولاد رکھنا اس کے لیے اچھا ہے ہو سکتا ہے بیٹا ایسا ہونے والا ہو جو بڑا ہو کہ باپ کوئی مار کے گھر سے نکال دے کیا ہم نے نہیں دیکھے ایسے واقعات ایسی اولاد نہیں دیکھی جو ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر تو بچہ ہی نہ ہوتا ارے رب بہتر جانتا ہے مجھے کیوں بیٹا نہیں مل رہا مجھے کیوں بیٹی نہیں مل رہی مجھے کیوں اولاد نہیں ہو رہی مجھے کیوں مال نہیں مل رہا میں اب تک گھر کیوں نہیں لے سکا ہو سکتا ہے میرے رب نے اس کے بدلے میرے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہوں کاش یہ بات سمجھ آ جائے مجھے ایک بات بتاؤ نا میری ماں آپ کی ماں دنیا میں سب سے زیادہ ہم سے پیار کون کرتا ہے ہماری ماں کرتی ہے کبھی ماں ہمارے لیے غلط فیصلہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ارے جو ماں میرا اچھا سوچتی ہے اس ماں کے دل میں جس نے مامتہ ڈالی ہے جو کرو ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے وہ میرے بارے میں کیوں نہ اچھا فیصلہ فرمائے گا کاش یہ یقین آ جائے کہ جو رب نے کیا ہے وہی بہتر کیا ہے سبحان اللہ زندگی کے ایک اصول بنا لو میرا کام جب آپ کا کام ہو جائے نا تب بھی کہو اللہ کا شکر ہے اور جب کام نہ ہو کہو جب بھی اللہ کا شکر ہے میرے لیے یہی بہتر ہوگا آپ مزے میں آ جاؤ گے اللہ سے دوستی کر لو اے میرے رب جو تُو نے فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں آپ کسی ٹینشن میں نہیں رہو گے ہمارا پرابلم بتا ہے کیا ہے دیفینس کے لوگوں جانتے ہیں کبھی گزرتے ہوں گے نا دیفینس کی گلیوں سے یار یہ پلوٹ بہت اچھا مل رہا تھا چار سال پہلے یہ ریٹ تھا میں لے لیتا آج تو کتنی پرائیس ہو گئی یار وہ گاڑی ایک مہینہ پہلے لینے والا تھا نہیں لی گورنمنٹ پرائیس بڑھا دی یار یہ فیکٹری پہلے خرید لیتا اسی ٹینشن میں رہتے ہیں یہ کر لیتا وہ کر لیتا ارے نہیں کیا نہیں ہوا وہی میرے لیے بہتر تھا جو رب نے دیا وہی میرے لیے بہتر ہے خدا کی قسم جس دن اللہ پر بھروسہ سیکھ لیا رب سے دوستی کر لی رب کے فیصلوں پر اتمنان تمہیں حاصل ہو گیا زندگی کے بہت سارے غم ختم ہو جائیں گے جو بھی ہوگا وہ رب کی طرف سے ہے ارے جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں جبریل امین آکے پوچھتے بتاؤ اے ابراہیم تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں کوئی حاجت ہے فرماتے مجھے کوئی حاجت نہیں کہا اللہ سے تو کہہ دو کہ رب دیکھ رہا ہے اس کا دیکھنا میرے مانگنے سے بہتر ہے آئے آئے اللہ حضرت ابراہیم کے اس یقین کا کوئی ذرہ آتا فرما دے اس توقل کا کوئی حصہ آتا فرما دے باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں مگر جب سر پہ پڑتی ہے جب کوئی مشکل آتی ہے پھر ہمارا یقین ہل جاتا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے سچا یقین عطا فرمائے سچا بھروسہ عطا فرمائے اور یقین کریں جس دن رب پر بھروسہ مل گیا آپ کے مشکل آپ کے غم کی آگ باغ بننا شروع ہو جائے گی آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی اللہ کریم آج مبارک مبارک رات کے صدقے ہم سب کو اپنا بھروسہ نصیب فرمائے الحمدللہ